مشکلات تو حکومت کی کوئی نہیں ختم ہوں گی جی یہ اگر کہا جائے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گے یہ حکومت کی نہیں مشکلات ختم نہیں ہوں گی کیونکہ روز جناب یہاں پہ کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے حکومت کے لیے اگر نہیں بھی کھڑی ہوتی تو انٹینشنلی کریئٹ کر دی جاتی ہے کہ جناب صرف ہم لوگ کے لیے تاکہ ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن کرتے رہے اور جناب پیچھے سے جو کام کرنے والے ہیں جناب پیچھوں دے رہن اسی آپڑے آ رہے لگے رہے اس دوران یا اس موقع پر اگر ڈیمنسٹریشنز ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ اگر اگلی تو دیکھیں میسیج کیا جائے گا ایک میسیج غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی اعتجاج نہ کرے بلکل کرے لیکن اگر کیا جائے گا اور اگر سیٹویشن خراب ہو جاتی ہے یا ہات سے نکل جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بڑا امپورٹڈ ہیں شگائی کارپیشن تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں باقی پی ٹی آئی ضرور اعتجاج کرے جس طریقے سے کرنا چاہتی ہے کرے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ سکار رانہ صاحب رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تریسے دے نظری سانی کے اس سے متعلق بڑا فیصلہ آ گیا ہے فیصلے کی ٹائمنگ کو اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت آئندہ دنوں میں ایک اہم مائنی ترمیم کرنے جا رہی ہے کیا فیصلے کی ٹائمنگ پر جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے نصدیق درست ہیں؟ دیکھیں آئی بروز تو ریز ہوئی ہیں اور آئی بروز اس لیے ریز ہوئی ہیں کہ صرف اور صرف ٹائمنگ کا مسئلہ تھا اور کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کوئی بھی اتنا لمبار سا بھی نہیں گزرا کہ ایک پوش کی جا رہی تھی ایک یہاں پہ constitutional amendment and that too was in a haphazard way اب یہ haphazard طریقے سے اگر چیزیں ہوگی تو question marks تو کھڑے ہو جاتے ہیں آئی بروز بھی ریز ہو جاتی ہیں بالکل but at the very same time constitutional amendments تو ہونی ہیں اور اگر تھوڑا سائز سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ law minister صاحب جو تھے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جناب یہاں پہ supreme court چلے گئے تھے let me put it this way تو جب supreme court گئے تھے تو supreme court میں جا کے انہوں نے share کی تھی باتیں اور share یہ کی تھی کہ جناب ہم judicial reforms لے کے آنا چاہتے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس judicial reforms کے بات کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ آ گیا جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی حکومت کے جو سرکلز ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی انہوں نے تنقید یہ کی جناب کے فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں چلا گیا اچھا وہ پی ٹی آئی کی فیور میں اس لیے چلا گیا جناب ان کہہ رہے تھے کہ جناب اس لیے فیور میں چلا گیا ہے کہ probably probably judicial reforms آ رہی ہیں اور جناب کے ہم نے share کر لی تھی یعنی کہ law minister صاحب نے share کر لی تھی جا کے ججز سے تو اس لیے جناب وہ انہوں نے نہیں چاہتے تھے ججز کہ ان کی جو یہاں پہ حجمنی ہے let me put it this میں یا ان کے اختیارات جو ہیں اس میں کمی آ جائے تو ان کے اختیارات کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ forego کریں اپنے اختیارات سو اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا پی ٹی آئی کی فیور میں یہ ایک یہاں پہ ایک تاثر دیا گیا now this is also a drawing room talk also لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی judicial reforms تو آنی چاہیے judicial reforms ہونی چاہیے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن timing yes timing کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور timing کا مسئلہ ہے اور ابھی دیکھیں آپ منڈے کو probably منڈے کو session بھی بلا لیا گیا ہے جناب اس اسمڈی کا اور وہاں پہ سارے امنیز کٹھے ہو جائیں گے اور دوبارہ جناب ایک یہاں پہ حصل بسل شروع ہو جائے گی اسلامباد کے اندر اور جتنے ہی جناب یہاں پہ جو بھی یعنی کل کا جو decision آیا ہے اس پہ جناب یہاں پہ اسمڈی کے تھو بھی یہاں پہ درست ایک سٹیپ لگ جائے گی so yes problems ہیں timing کے problems ہیں بالکل issues ہیں مبشر صاحب ذرا اس پر بھی اپنی رائے دیجئے کہ آپ کو نہیں لگتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں horse trading اور floor crossing کا culture فروگ پائے گا اور پارلیمانی نظام مزید تباہی کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں جی پارلیمانی نظام کی اگر میں بات کروں تو ہم اس کے لئے جناب قسمیں بھی کھاتے ہیں ہم جناب کوشے بھی کرتے ہیں جستجوب بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کے پارلیمانی نظام جناب چلتا رہنا چاہیے اور یہاں پہ statements بھی بڑی بڑی آتی ہیں لیڈروں کی but at the very same time اگر ہم دیکھیں تو پارلیمانی نظام جو ہے اس سے trickle down effects نہیں ہو رہے عام آدمی کو اس سے relief نہیں مل رہا یہ سب جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ سب میڈیا میں دیکھ رہے ہیں print ہو electronic ہو یہ for that matter یہاں پہ بخیر میں social کی تو بات نہیں کروں گا social media کی لیکن anyways تو social media کی بات نہیں کرنا چاہتا intentionally نہیں کرنا چاہتا کہ there are multiple reasons for that but anyways the point is کہ جو یہاں پہ trickle down effects ہونے چاہیے عوام کو جو relief ملنا چاہیے پارلیمانی نظام سے جے وہ اس کو نہیں مل رہا سو اگر پارلیمانی نظام اگر یہ کہا جائے کہ deliver نہیں کر رہا اور وہاں پہ مزید ہاسٹریڈنگ ہو جائے گی یا وہاں پہ جناب مزید یہ issues کھڑے ہو جائیں گے تو وہ that is for sure وہ ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا ٹھیک ہے جی ہونا ہے کہ جناب ادھر ادھر چلے جاؤ ادھر ادھر آ جاؤ تو جناب جیڑی دیاڑ لانی ہے لالو لیکن تھے کہ this is no way اس طرح سٹیٹس چلتی نہیں ہے اس طرح مطلب کے لاؤنگ رن میں نہیں چلتی سٹیٹس اور یہ لاؤنگ رن جو ہے نا ریلیشنشپ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا with the masses وہ اس سچ جو ہے ڈیویلپ نہیں ہوتا اور لوگ ڈیساہٹ ہو جاتے ہیں عوام ڈیساہٹ ہو جاتے ہیں پارلیمانی نظام سے ڈیساہٹ ہو جاتے ہیں پارلیمانی نظام سے ڈیساہٹ ہو جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے پھر وہ جناب کہتے ہیں لیڈرانو اسی مند نہیں ہے اور اسی آپ پہ ہی جناب صاحب فیصلے کرانگے عوام باہر نکل آتی ہے جب عوام باہر نکل آئے اور لیڈروں کے بغیر نکل آئے تو وہ ایک سیچویشن بن جاتی ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا نا ان کو لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ پھر جیدہ دل کرتا ہے چل پڑتے ہیں نہیں مشکلات تو حکومت کی کوئی نہیں ختم ہوں گی یہ اگر کہا جائے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گے حکومت کی نہیں مشکلات ختم نہیں ہوں گی کیونکہ روز جناب یہاں پہ کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے حکومت کے لیے اگر نہیں بھی کھڑی ہوتی تو انٹینشنلی کر دی جاتی ہے کہ جناب صرف ہم لوگ کے لیے تاکہ ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن کرتے رہے اور جناب پیچھے سے جو کام کرنے والے ہیں جناب پچھوں ہوں دے رہے ہوں اسی آپڑے آ رہے لگے رہیے ٹھیک ہے نہیں جی یعنی کہ میڈیا والے اپنی جناب یہاں پہ جناب انیلسز دیتے رہے اپنی ریپورٹنگ کرتے رہے اپنے جناب چکر میں پڑے رہے اور اگر ایشو نہ بھی ہو تو اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے اور تاکہ جناب پیچھو کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے تو وہ جو اور جڑا کام کرنا ہوتا ہے اس میں دس چیزیں ہوتی ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں ہوں اب اس اس کو چھوڑ دیں لیکن اینیویس ایشوز ہوتے ہیں ایشوز جنون بھی ہوتے ہیں لیکن کریئیٹڈ بھی ہوتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیے کہ آج پی ٹی آئی ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کرنے جا رہی ہے ملیشن وزیر آزم پاکستان کے دورے پر ہیں پندرہ اکٹوبر کو شنگائی تاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے تو کیا شنگائی تاون تنظیم سے پہلے یہ سیاسی جو ٹکراؤ ہے اس کا خاتمہ ہو پائے گا دیکھیں ایک بات ذرا یاد رکھیں میں ذرا بات کرنا چاہوں گا اس وقت یہ جو شنگائی کارپریشن ہے نا اس کا میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اس کو میں اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کیوں وجہ ہے اس کی دیکھیں احتجاج کریں ضرور کریں ہر ایک کا رائٹ ہے بلکل کریں لیکن اس وقت جو ہے سیچویشن یہ ہے کہ میں شنگائی کارپریشن کی بات کروں دیکھیں پاکستان شنگائی کارپریشن کا پہلے صرف اور صرف یہاں پہ ابزرور تھا شنگائی کارپریشن میں پاکستان کو ایک میمبرشپ مل گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا سیشن ہوا تھا شنگائی کارپریشن کا جب سب لوگ ملے تھے تو یہ جناب انڈیا میں ہوا تھا تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وہ جا کے وہاں پہ جا کے اس میں شامل ہوئے تھے دسپائیٹ آل ڈا آڈز کو اتنے اچھے ریلیشن نہیں تھے اس وقت اس وقت بھی رولرکورشن کی طرح انڈیا کے ساتھ ریلیشن چل رہے تھے لیکن پھر بھی بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ گئے تھے اب میمبر بن گیا پاکستان پہلے ابزرور تھا اب میمبر بن گیا اچھا یہ ہے کیا یہ سوچی پیشن کیا یہ سنگہی کارپریشن نے ہے کیا پہلے ہی سمجھ دو کہیں لوگانو ہوسکتے ہیں مہینی طرح لیکن میں بھی سکھایا سے تارڈز خہ رہے تھا کوشش کر رہے تھا تو بات یہ ہے کہ جناب سنگہی کارپریشن یہ ہے کہ آپ کو دیان دکھا کہ جسی زمانے میں سارک ہوتا تھا سارک جو اب آپ تو نام ہی نہیں سنتے ہیں آپ سارک ہیں سارک ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا پارہ ہو گیا اب اس کے بعد ہی سکھائی کارپوریشن آئے ریجن میں اس ریجن میں یعنی کہ ریشیا بھی آئے چائنا بھی آئے یہ سارا ریجن جو ہے اس ریجن میں اکنومکلی اسرٹ کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے ساتھ کارپوریشن کرنے کے لیے سارے ملکوں نے یہ ایک ناب ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اب اس پلیٹ فارم میں پاکستان ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور پاکستان کے اندر دیکھیں گے سب لوگ پر کٹھے ہو رہے ہیں اور انڈیا کوشش کرے گا پوری پوری کوشش کرے گا انڈیا کہ اس کو کسی رہ کسی طریقے سے سیبوڈ آج کیا ہے اس سارے ایکسرسائز کو جو پندرہ تاریخ کوہنی ہے پاکستان کے اندر اس کو سیبوڈ آج کیا ہے انڈیا پوری پوری کوشش کرے گا اچھا وہ اس کے ملٹیپل طریقے ہیں کس طریقے سے اس کو سیبوڈ آج کرنا چاہتا ہے انڈیا وہ اس میں بھی میرے خیال میں اب لوگ کافی سھیانے ہو گئے ان کو پتا چل گیا کہ انڈیا سیبوڈ آج کرتا ہے یہ ایک ٹگ آف وار ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان یہ جاری رہ گی آہ we hope we are keeping our fingers crossed on this one کہ اللہ کرے یہ ختم ہو جائے کسی سٹیج پہ جا کے because the people of india اور پاکستان they do like each other but then again یہاں پہ حکومتوں کے issues ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے ایک سیانس دیا ہوتا ہے اس پہ وہ fixation ہوئی ہوئی ان کی عرصی پہ رہتے ہیں وہ but anyways تو بتانے کا مستق دیئے تھا کہ یہ بڑا important event ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اب اس پہ اس دوران یا اس موقع پر اگر demonstrations ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ if they turn ugly if they go ugly تو دیکھیں message کیا جائے گا ایک message غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ PTI اعتجاج نہ کریں بالکل کریں لیکن at this particular stage اگر کیا جائے گا اور اگر situation ہاتھ situation خراب ہو جاتی ہے یا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو it will send a wrong signal اور پاکستان کیلئے بڑا important issue گائی corporation اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں باقی PTI ضرور اعتجاج کریں جس طریقے سے کرنا چاہتی ہے کریں پیسفول کرتی ہے اعتجاج یا شڑکوں میں نکل کے کرتی ہے جو بھی بارڈس و پرنڈی ہے PTI کا we don't care about that لیکن اعتجاج کر سکتی ہے PTI کرنا چاہیے PTI کو اعتجاج تائمنگ جیسے میں نے تائمنگ کا ذکر کیا تھا نا فیصلے ہوا جو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہوا اس کی تائمنگ کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا یہاں پہ بھی تائمنگ کا issue تو تائمنگ بڑی important دیکھیں ملیشن پرائم نیسٹر آیا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے so it sends a wrong signal ٹھیک ہے آپ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا PTI کا اعتجاج بنتا ہے اعتجاج ضرور کریں ٹائمنگ اپنے دوڑے آگے پیچھے کر لیں تو میرے فیصل میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اعتجاج تو رانہ صاحب ضرور کریں لیکن وزیر داخلہ نے بھی PTI کو یہ خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور اگر خلاف ورزی کی گئی تو ہم سخت ایکشن لیں گے تو حکومت کا اثر ممکنہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں ممکنہ ایکشن کی ہو رہا ہے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو جناب دو چار بندیاں تو زیادہ بندیاں کٹھے نہیں ہو سکتے سخت ایکشن کی ہی ہوندہ ہے پھڑ لو کٹو پی ٹائی والے روح بھڑ کے جڑا اعتجاج کریں نکلے گا انہوں پھڑنگے کٹنگے پرچے دے دنگے یہ ہی ہوتا ہے سخت ایکتام اور کیا سخت ایکتام ہوتا ہے یہ ہی ہوگا اور کیا موسیقا موسیقا